پرسوں شام کو کراکی میں بڑا دردناک اور تشویشناک واقعہ پیش آیا جس کی مقابلہ کرنے کی پورے ملک کو بے انتہا ضرورت ہے یہ معاملات پہلے بھی دوزار تیرہ سے دوزار پنس تھے اور پورے ملک نے یگ جاہ ہو کر سیاسی طور پر بھی اس کا مقابلہ کیا اور ہمیں اس خرابی سے نجات ہم نے آسل کی آج بھی اسی قسم کی میند اور اسی قسم کی اتفاق کی ضرورت ہے ورنہ یہ معاملات ہماری معیشت اس وقت کمزور ہے اس کو مزید کمزور کر دیں گے اور کوئی بھی ریاست اس بات کی اجازت نہیں دے سکتی کہ اس طرح کی حملے اس کے سب سے بڑے شہر میں پولیس احلکانوں پر ہوں ریم ایڈنگ پاکستان کے سلسلے کی تو تیسر سمینار تھا وہ کل اٹھارا تاریخ کو کراچی میں رکھا گیا تھا لیکن یہ سب نے محسوس کیا کہ اس حادثے کی وجہ سے جو حالات ہیں اور جو ہمارے حلکار جو بھائی شہید ہوئے ہیں جو غشمی ہوئے ہیں یہ مراسم نہیں ہے کہ اس موقع پر یہ سمینار کیا جائے تو اس کی تاریخ کو بدل کر چار مارچ کر دیا گیا ہے اور انشاءاللہ چار مارچ کو یہ سمینار راچی میں مرکد ہوگا ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ آج جو ملک کے حالات ہیں ان کے بارے میں وہ سنجیدگی اور وہ طریقہ نظر نہیں آتا وہ صلاحیت یہ وہ قابلیت یہ وہ اہلیت نظر نہیں آتی جو ان حالات کا مقابلہ کر سکے آج آپ سیاسی نظام دیکھ لیں تو سیاسی نظام ایک دوسرے پر اعتماد لگانے کی نظر ہو گیا ہے جو ملک کا نظام ہے چاہے وہ آئینی ہو چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ معاشی ہو آج وہ یہ حالات پرداشت نہیں کر سکتا تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں سے ملک کے مسائل کی بات کی جائے عوام کے درد کی بات کی جائے ان کے حل کی تلاش کی بات کی جائے یہی ریویجننگ پاکستان کے حوالے سے کوئٹہ میں سمینار ہوا پھر بشاور میں ہوا اور تیسا سمینار کراچی میں تھا تو انشاءاللہ یہ چار مارچ کو ہوگا ہماری یہی کوشش ہے یہ کوئی اقتدار کی جنگ نہیں ہے یہ کوئی کرسی کے حصول کی جنگ نہیں ہے یہ پاکستان کے مسائل کی کوشش ہے جس میں ہم ایک غیر سیاسی پلیٹ فارم سے کوشش کر رہے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہی ایسے ہی پلیٹ فارم ہیں جو ملک کو ان مسائل کا حل دینے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے آپ سوال کر لیں تو اس میں بات ہی مزید ہو جائے گی یہ اتاثر یہ جا رہا ہے کہ آپ تمام لوگ یعنی مقلب سیاسی جماعتوں کے جو اچھے لوگ ہیں ان کے آمدے گھوڑ بھی ہیں ان کو علاق کر کے اتنے ہی سیاسی جماعت جا رہے ہیں یہ جا رہے ہیں یہ پیدا قدر ہے اس میں بھی موجود تو ہے کہ اتنے اچھے سمینار کوشش ہے کہ باکستان میں نہیں کر پائی ہو اس طرح کی مخصوص کو جمع کر کے تو کبھی ہے تو کیا آگے جا کر ایسے کوئی چیز ہو سکتی ہے دیکھیں یہ میں نے پہلے کہا کہ یہ کوئی کرسی حصول کی جنگ نہیں ہے یہ طاقت کی حصول کی جنگ نہیں ہے یہ کوئی سیاسی مقام حاصل کرنے کی جنگ نہیں ہے جو لوگ یہ بیٹھے ہیں وہ کافی بڑے سیاسی مقام حاصل کر چکے ہیں ماضی میں اپنی جماعتوں کے اندر بھی وہ عوضے رکھ چکے ہیں اپنی جماعتوں کے اندر بھی موجود ہیں لیکن آج ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ سیاسی نظام میں وہ صلاحیت یا وہ اہلیت نہیں رہی کہ جس سے ملک کے مسائل حل ہو سکے آپ نے دیکھ لیا آج پچھلے ایک سال کے اندر ہر سیاسی جماعت کسی نہ کسی حوالے سے اقتدار میں شامل ہے لیکن ملک کے مسائل کا حل نظر نہیں آتا حل ہوتا وہ نظر نہیں آتا تو ہماری سب سے بڑی کوشش ہے کہ ان کو جگایا جائے اس سیاسی نظام کو جگایا جائے کہ آپ آج ملک کے مسائل کی بات کریں آج ایک دوسرے پر نظام لگانے سے ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالنے سے ایک دوسرے کی حد تک کرنے سے یہ روز کے بردہ کہ آپ تماشے دیکھ رہے ہیں جو لگے ہوئے ہیں اس سے ملکی معیشت کے معاملات جو آپ سر سے سنگیر حالات ہیں وہ حل نہیں ہوں گے تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم سے کم از کم ان معاملات کو جاگر کریں ان کے حل کی بات کریں اور سر سے بڑھ کر جو نظام ہے جو بھی اقتدار کے اندر جو مداخلت ہے ملک میں آئینی ہو غیر آئینی ہو اس نظام کو یہ بابر کرائے کہ جب یہ جو معاملاتیں نہیں چل رہے ہیں آج ہمارے ملک بے پلا مشکل میں ہیں ہمارے نوجوان مایوس ہیں یہ بات جو ہے ہمیں کسی اور پلیٹ فارم سے نظر نہیں آئی یہ باتیں پارلمنٹ میں ہونی چاہیے تھی یہ باتیں آل پارٹیز کانفرنس میں ہونی چاہیے تھی یہ باتیں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر ہونی چاہیے تھی آج اپنے سیاسی مفاعت کو آپ کو ایک طرح رکھنا پڑے گا یہ کوئی اور کوشش نہیں ہے اس میں کوئی لوگ کہتے ہیں اسٹیبلیشنٹ کی بات ہیں اسٹیبلیشنٹ کی بات ہوتی وہ حصول اقتدار کا راستہ ہے وہ ماضی میں لوگوں نے اپنایا ہے ناکام رہا ہے اس نے بھی ملکوں کے مسائل کا حل نہیں دیا آج صرف ایک کوشش ہے بغیر کسی ذاتی یا سیاسی مفاد کے ملک کے مسائل اور ان کے حل کی بات کی جائیں ہمیشہ سے ایک بات کہی جاتی رہی ہے کہ جب کسی کو اقتدار ملا ہے اس نے ایک بات کی جائیں تو مستر جو ہے وہ ملک جو آپ بڑی مستر سے تو جا رہے ہیں یہ ہمیشہ سے بات کی جاتی رہی ہے اور اس کے بعد میں وہ اقتدار نہیں جاتا ہے اپنے اقتدار کو پورا کرتے ہیں آپ کو دیری آدم باکستان رہے ہیں یہ بتائیں کہ اس نجھ پر پہنچانے میں کس کا کردار ہے اس ملک کو آپ کو اقتدار ملا تھا تو اس ملک میں ایسا کچھ نہیں تھا کس نے پوچھا ہے اس نجھ پر اس ملک کو اور کیسے اس کو ان حالات سے نکال رہے ہیں تک کہ یہ معاملات یہاں پر ایک دن میں نہیں پہنچتے ایک حکومت میں نہیں پہنچتے یہ ایک بتدریج ایک خرابی کا عمل ہے جس سے حالات یہاں پر پہنچتے ہیں تو ہم سب اس میں شامل ہیں میرے سمیت میں تو سب سے پہلے کہتا ہوں میں تو خود اس میں اندرشاہ پر میں 35 سال سے نظام پر حصہ ہوں لیکن ہم نے وہ کوتائیاں کی ہم نے شاید ملکی مفاد پر سیاسی مفاد کو ترجیح دی جس وجہ سے آج حالات اس نیت میں پہنچ گئے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ جو معاشی حالات ہوں سیاسی حالات ہوں آئینی حالات ہوں انتظامی حالات ہوں اتنی جو ملک کے خرابی ہے وہ شاید ہماری تاریخ میں کبھی نہیں آئی آج اس خرابی کو کہ حل کی تلاش اور حل کی عمل کو جاری کرنے کی ضرورت ہے ہم یہ بات کر رہے ہیں آپ نے اگر یہ قریدنا ہے کہ کس نے کیا کیا تو میں نے ہمیشہ قائق ٹروت کمیشن بنا دیں حقائق عوام کے سامنے رکھ دیں آج ایک دوسرے پر ارزام لگانے سے معاملات حل نہیں ہوگی آج ہمیں حل کی تلاش ہمیں مسائل کی بات اور ان کے حل کی تلاش کی بات کرنی ہے آپ نے فرمایا کہ مسائل کو جاگر کریں گے باہر کے اب مسائل کا حل ہے تو سیاسی جماعت میں ایک دور ہوگا کسی چیز کا سلیشن کریں گے آپ کا پلیٹ فرم کام کیسے کرے گا کیسے پریشر ڈیولپ کریں گے صرف باتیں تو ہر جگہ ہو رہی ہیں ٹاک شوز میں بھی ہو رہی ہیں جیگر جنگوں میں بھی ہو رہی ہیں یہ پلیٹ فرم کتے کام کریں گا مختلف جماعتوں کے دور ہیں کیا جماعتوں کی طرف سے کوئی زباؤ آ رہا ہے یا ان کی طرف سے کوئی اوپرز آ رہی ہیں کوئی سوال اس کے دور ہیں دیکھیں آپ یہ پہلی بات یہ ہے کہ جب بات کرنے سے ہی عمل شروع ہوتا ہے یہ ایک پروسس ہے حل کی بات آج یہاں کوئی نہیں کر رہا آج نظامات کی سیاسی جو نظام ہے چاہے پرلیمان کے اندر ہو پرلیمان سے باہر ہو وہ آج ایک دوسرے پر ارزام لگانے میں مصروف ہے مسائل ایک طرف رہ گئے ہیں عوام کی تکلیف ایک طرف رہ گئی ہے ان کی حل ایک طرف رہ گئے ہیں تو ہم اس حل کی بات کریں آج مسائل کی بات ہوتی ہے اس پلیٹ فارم سے ان کے حل کے تلاش کی بات ہوتی ہے اس پروسس کو جاری کرنے کی بات ہوتی ہے سب سے پہلے جب ہم محسوس کریں گے کہ واقعی آج ہمارا ملک مشکل میں ہے ورنہ اس طرح بھی کہا گیا ہم نے بات پہلے بھی بہت سنی ہے مشکل میں ہے ملک خرابی ہے تباہی کے دھانے پر ہے لیکن آج آپ حقیقی طور پر جو مسائل ہیں وہ پاکستان کی تحریفیں کبھی نہیں ہوئے تو اس لیے یہ اس پلیٹ فارم سے اس حل کے تلاش کی ابتدا ہے کیونکہ خرابی تو انتہا کو پہنچ گئی ہے اب اور اس میں گنجائش نہیں رہی دوسری بات کہ ہم مختلف سیاسی جماعتوں سے مارا تعلق ہے یا رہا ہے ہم ان سیاسی جماعتوں میں شامل ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی پلیٹ فارم ہے جو ملک کے مسائل کی بات کر سکتا ہے کیونکہ یہاں کچھ سیاسی مفاد کی بات نہیں ہے ہمیں کسی جماعت سے نہ پریشر آیا ہے نہ آ سکتا ہے کیونکہ کوئی جماعت میں نہیں سمجھتا یہ چاہتی ہو کہ ملک کے مسائل کی بات نہ ہو یا اس کے حل کی طرح کی بات نہ ہو شاہر صاحب آبا صاحب آپ مجھلی سے نالا ہیں اور مصرحانوان جو ملکی سنڈر وہ یہ ہے آپ ہی سب کو ساتھ لے کر کرنے کی بات کرتے ہیں جب ساری جماعت میں ساتھ ہیں تو یہ معاملہ حال کیونکہ نہیں ہو رہا ہے اور آپ کی نظر میں ملک کے معاملہ کا حل کس چیز میں نظر آئے کوئی قومی مقابل کرنے چاہے گی کیا حال جائے گی دیکھیں ہم کوئی نالا کسی جماعت سے نہیں ہے میں 35 سال سے پاسدار مسلمی نور دیا تو میرے کوئی ناراضگی کوئی نالا میں تو اس پلیٹ فارم سے ملک کے مسائل کی بات کر رہا میں کچھ سیاسی بات نہیں کر رہا میں کچھ سیاسی مفاد کی بات نہیں کر رہا نہ ہم کسی کے پر تنقید کرتے نہ کسی کی تعریف کرتے ہم تو ملک کے مسائل کی بات کرتے کہ جب آپ یہاں پر بات پہنچ گئے اب اس کا حل تلاش کریں ان کے حل کی بات کریں گے تو راستے کامل وحی سے شروع ہوتا ہے اتراز کرنے کے گوجائش نہیں ہے اسی قسم کی باتوں پر مسلمان واضح مکر صاحب کو پارٹی سے جو خود سیلے کے امروز بڑائن جائے جو دماغ لابا دکھتے ہیں مزیس باتیں کی پارٹی سے نہیں تھی افتار کرنی سے اگر آپ صاحب پارٹی سایت سے بات ہے ہم تنظیم کے ریڈ لائن کو ہوتی ہے دائرہ کار تنظیم کی طرف جانا ہے تنظیم کے لئے تنظیم نہیں کرنی تنظیم نہیں کرنی یا تنظیم میں آ جائے یا تنظیم کیا ہوگی تنظیم میں رہیں گے یا تنظیم میں رہیں گے بات بڑی سیدھی ہے ہماری تنظیم ملک کا مفات ہوگا اگر ہمیں آج کے سیاسی نظام میں صلاحیت نظر آتی مقابلیت یا اہلیت نظر آتی ملک کے مسائل کو حل کرنے کی تو ہم اس پلیٹ فارم سے بات کر لیتے وہاں پر تو بات نہیں ہے تو ہم نے یہ پلیٹ فارم چنا ہے ہمیں تو ملک کا مفات پہلے رکھنا ہے جی کوئی اور بات جی سوال جی ہوتی تھا جی شہدہ کی لیے ہوتی تھا بخواہش کے دعا فرما دی ہاری شہد دعا کرو بخواہش کے دعا کرو دیکھیں یہ بنیادی جو بات ہے کہ ساڑھے لوگ ہیں ٹیک ویٹا میں سیمینار ہوا سیمینار کا مطلب یہ ہے کہ معاملات مسائل کو جاگر کیا جائے اور ان کے حال تلاش کیا جائے ساڑھے چار گھنٹے پشاور میں ہوا اس طرح کراچی میں بھی ایک مفصل اور ایک معنی رکھنے والا پروگرام ہم نے بنایا ہے تاکہ مسائل ان کے حال کی بات کی جائے اب مسائل آپس میں جڑے ہوئے ہیں سیاست جو ہے وہ بیشت سے لہتا نہیں ہے جو ملک کا انصاف کا نظام ہے جو جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ سیاست سے لہتا نہیں ہو سکتا وہ ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی یا فوج کی ایک اثر ہے ایک مداخلت ہے سیاسی نظام کے اندر یہ سب جیزیں لہتا نہیں ہو سکتی آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان معاملات کو سمجھے اور یہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے ہم اگر کوئی غیر آئینی عمل ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے لیکن جو اثر ملک کے معاملات پر ہے وہ سب کا ہے اس کے اندر سیاسی نظام بھی ہے اس کے اندر جوڈیشل سسٹم جنجز بھی ہیں اس کے اندر فوج کا نظام بھی ہے آپ صرف یہ نیب کو لے لیں آج حکومت کیوں نہیں چلتی اس کی ایک بنیادی وجہ نیب ہے جب کوئی افسر فیصلہ نہیں کرے گا کیا آپ نیب کو ختم کر سکتے ایک عامل نے بنائی تھی ایک خاص اپنے ذاتی مقاسد کیلئے سیاست کو کنٹرول کرنے کیلئے ہر سیاسی حکومت نے اس کو دل سے لگائی رکھا ہے اور اس نے پرے ملک کے گورننس کے نظام کو مفلوج کر دیا ہے آج اگر ہم بات کریں کہ ختم کیا ہے جو کہتے ہیں اپنی جان بچا رہے ہیں میں سب سے پوچھتا ہوں کتنے لوگوں کو اس نیب نے سیاسی آدمیوں کو کنوکٹ کیا ہے پچھلے تیس سال کے اندر کیا وہ اتصاب کر سکا ہے بلکل سیاست کی ہے نیب نے یہ فوض حسن فوض صاحب بیٹھے ہیں دو سال یہ جیل میں رہی ہیں ان کے جو عدالت میں جج نہیں لگایا جاتا تھا دس مہینے ملکہ چیف جسٹس ان کی فائل بیل کی رکھ کر بیٹھا رہا پاکستان کا چیف جسٹس یہ انصاف کا نظام ہے یہ اتصاب کا نظام ہے یہ آج بارے سوال ہیں اور یہی وہ چیزیں ہیں جو سارے نظام کو تباہ کرتی ہیں ہمیں آج یہ کوئی ایک مجدانہ حل نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا یہ سب چیزیں معیشہ اسٹیبلشمنٹ جوڈیشنی پالٹک سب آپس میں جڑی ہوئی ہیں شیطن کیا ہمارے آجانے ہیں تو سب پہنے میں عدود میں رہے ہیں نہیں یہ بلکل نہیں کر رہے ہیں یہ بھی ایک خرابی کا حصہ ہے ہر نظام اگر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ شاید جوڈیشن نظام کے اندر جاتی ہے شاید جو جوڈیشنی ہے وہ پارلیمان کے نظام کے اندر آتی ہے شاید فوج ہے وہ شایسی نظام کے اندر مداخلت کرتی ہے یہ سب ہمارے ملک کے مسائل ہیں یہ حقائق ہیں انہی کے اندر رہ کر آپ نے حال تلاش کرنا ہے ہمارا مطلب کسی کسی کی خرابی یا کسی کو سزا دینے کا مقصد نہیں ہے ہمیں آج اس بات کے اطراف کرنا ہے کہ جہاں پر ملک کے مسائل پہنچے ہیں ان سب معاملات کو اس میں حصہ ہے ہر نظام ہم نے اپنا لیا ہے ہم کہتے ہیں ایک دفعہ اس ملک کے آئین کو بھی آزما لیں اس ملک کے آئین کے اندر رہ کر سب کام کریں اور ملک کے مسائل کو حل کریں یہ بات بھی جاتی ہے کہ باجرہ صاحب آپ نے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مداخلت کرنے جا رہے ہیں نہیں ہوتی لیکن حالیوں کی جانی کے بعد اب تک جو عرصہ ہیں کہ افتارین کے انہیں بہت سارے سے اطلافات اپڈیا کی طرف سے اطلافات بھی آئین سے جاتے ہیں آپ کیا مداخلت سیاسی باتوں اور مجھے باتوں بھی یہ بات سمجھتے ہوئے کہ وہ مداخلت تک ہو گئی ہے یا کم ترین سے پتر آگئی ہے یہ معاملات جو ہیں یہ تو آپ کو بقت بتائے گا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے ماضی میں اس دو تار 18 کا الیکشن بڑی واضح طریقے سے چوری ہوا ان سب معاملات نے بلک کے مسائل کو حل کرنے کے بجائے اور بگاڑ دیا ہے اور ہم آج اس انتہا پر پہنچ گئے آج آپ یقین رکھیں میں اس ملک کے عالی طریقے پر رہا ہوں میں میری ایک نظر ہے جو شاید جو لوگ وہاں آگئے ہیں ان کو نہیں آتا آپ کے حالات بہت ہی مشکل ہیں لیکن ان مشکلات اور ان مسائل کا حل ہی ہم نے اسی نظام کے اندر اسی ملک کے اندر سے تلاش کرنا ہے باہر سے حل نہیں آئے گا اور ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جو سیاسی نظام ہے وہ حل دینے میں ناکام رہا ہے آج اس کو جاگنے کی ضرورت ہے ہم کسی غیر آئی نہیں میں کسی غیر آئی نہیں عمل کا حصہ یا اس کو سمور نہیں کر سکتا آج پانے آگئے جو عامی تسام پارٹر رہا ہوتے ہیں آپ اپنی پارٹر سے لڑیں گے الیکشن کیا ازام کی لوگ کے پر سے دیکھیں میں ازاد امیدوار کے طور پر الیکشن نہیں لڑ سکتا میرا چوئیس یہ ہے کہ میں الیکشن لڑو یا نہ لڑو اگر میں یہ دیکھوں گا کہ یہ نظام جو ہے ملک کے مسائل کا حل دے رہا ہے تو میں الیکشن میں انصال لوں گا ایک ایسا الیکشن جو ملک کو حل نہ دے سکے اس کے اندر مجھے مقصد نہیں ہے سیاست کرنے کا اتخابات آئین کہتا ہے انتخابات ہونے چاہیے اور انتخابات ہونے چاہیے اس میں کوئی دور آئین نہیں ہے آپ کا آئین یہ کہتا ہے اگر ملک کے مسائل کچھ ایسے ایک الیکشن نہیں ہو سکتے اس کا فیصلہ ادالت میں جا کر ہوگا ملک کے مسائل کا سامنا کر رہی ہے جو تنچیز برداشت کا ہے اس پر آپ قائم رہیں گے اس پر آپ کچھ ایسے جماعت جائے گے یہ آپ کچھ ایسے آپ کا جماعت سے گی گرینٹ کانس میں گرینٹ ریشن لیں گے یا ریشن نہیں لیں گے یا ان پچھ ایسے آپ ہوں کے ساتھ اس طرح ہوتا نے جس طرح مقصدہ پسند ہوا کہ اپنی پارٹی آپ اس طرح جتنگیب کرے کہ آپ انہوں نے سکتے ہوگی آپ میں اتخاب ساتھ دیا ہے تو وہاں پر اب اس طرح کے ڈیبیٹ ہی گنجائش ہی نہیں رہ گئی کہ جس کے اندر ملک کے مسائل کا حل تلاش کیا جائے میں صرف آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ اس شہر کراچی میں جو انسیڈنٹ ہوا دہشتگردی کا اب ہم ایز ای قوم ہم یہ دہشتگردی اب ہمارے سامنے آ چکی ہے اور ہمیں فیس کرنی ہے پشاور کا انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد ای پی سی کی تاریخوں کا اعلان ہوا کیا ای پی سی ہو سکی آج دہشتگردی جس طریقے سے دوبارہ سار اٹھا رہی ہے کیا یہ سیاسی اور پولٹیکل پارٹیز کا فیلیر نہیں ہے کہ وہ اتنے ٹاکسک اور پولٹیکلی ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں کہ وہ آپس میں اس ملک اور قوم کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک میز پر نہیں پیٹھ سکتے کیا تک بنتی ہے کہ ای پی سی کو دو سے تین دفعہ ڈیلیر کر دیا جائے اور آج تک سیاسی قائدی نکٹھی نہ پیٹھے تو ان حالات پہ تو ہم پہنچے ہوئے کہ مہنگائی معیشت ایک عام آدمی کا جینا دوبار ہو چکا ہے لیکن ہم پولٹیکل انسٹیبیلٹی کو ختم نہیں ہونے دے رہے پولٹیکل انسٹیبیلٹی کو سیاستدان نہیں ختم ہونے دے رہے اور پھر اس کے اندر جو اسٹیبیلشمنٹ کا کردار ہے جو آج کل یہ جج سائبان کی جو اوڈیو ٹیپس آ رہی ہیں یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اس ملک میں کوئی ایک ایسا انسٹیوشن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو فنکشنل ہو یا جو اس کے آئین کے تحت اس کے ذمہ داریاں سومٹی گئی ہیں وہ کام کر رہا ہو ججز کی آڈیو ٹیپس آ رہی ہیں جوڈیشری بیٹھ چکی ہے انصاف کا نظام بیٹھ چکا ہے پارلیمان بیٹھ چکی ہے پلٹیکل پارٹیز بیٹھ چکی ہیں معیشت بیٹھ چکی ہے تو اگر یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ اس میں تمام سیاسی قوتیں اور پورا ملک اکٹھا ہو کر اپنے مسائل کا حل تلاش کرے تو پھر اور کونسا وقت ہے تو یہ وقت کی ضرورت تھی جس کی اوپر ہم تمام اہباب اکٹھے ہوئے اسی سوچ کے ساتھ کہ اب مسائل ہم سب کے علم میں سلوشنز تلاش کی جائیں یہ آواز اٹھائی جائے تاکہ لوگ اور پلٹیکل پارٹیز اس جانب توجہ دیں کہ ہاں ہمیں حل تلاش کرنے اور اس ملک کو دوبارہ ڈگر پر ڈالنا ہے اتنی سی کوشش ہے لیکن جیسے شاہد بھائی نے پہلے اس کا جواب دیا ہم سب مختلف سیاسی جماعتوں میں اور اپنے پلٹیکل کیریرز کے دوران مختلف عوضے رکھ چکے ہم کوئی اب دوبارہ پارلیمان میں جانے کا کیا مقصد ہے کہ جب ہمیں پتا ہے کہ یہ پارلیمان ڈیلیور نہیں کرے دوبارہ وزیر بننے کا کیا مقصد ہے کہ جب ہمیں پتا ہے کہ وزیر بن کر بھی آپ اس ملک کے اندر ڈیلیور نہیں کر سکتے پوزیٹیو لی اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سارے لوگ اپنے یہ جو خال ہے فواد حسن فواد صاحب ہے یہاں پر لشکری رحسانی صاحب ہے امیر ہمائیو کرد ہے خاجہ ہوتی صاحب ہے ڈاکٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں مرزا صاحب ہم سب کودوں پر رہے چکے اب کیا ہم اسی طرح گھونتے پھرتے رہیں گے شاید بھائی اس ملک کے وزیراعظم رہے چکے ہیں ہم نے بہت قریب سے چیزیں دیکھ لیا اگر ہم نے تبدیل کرنا ہے چیزوں کو ملک ایسے نیج پہ پہنچا کھڑا ہے کہ جہاں پر ہمیں اپنے خال سے باہر آنا پڑے گا اور سب کو مل بیٹھ کر ان مسائل کا حل نکالنا پڑے گا ورنہ بہت دیر ہو جائے ہمارا تو پلیٹ فارم ہے ہی نون پارٹیزن اوپن پلیٹ فارم ہے اس کے اندر اگر لوگ جو پروفیشنلز ہیں جن کا پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے مختلف پولیٹیکل پارٹی سے مختلف سیاسی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں لیکن یہ ایک نون پارٹیزن پلیٹ فارم ہے جو لوگ اس کے اندر کانٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں بلکل صاحب بسم اللہ ہم نے مل کر ہی حال نکالنا ہے کسی فردہ واحد کے پاس تو ہیں سوال آپ سے یہ ہے کہ کھا یہ جا ہے آج کا اب وہ ہمارے ساتھ پہ آگا آپ کی پارٹی کی یہ کی ایک تاثر ہے اس لیے ملکہ 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 جو آئے اور اپنے مقدمات میں ان کو قلب کریں اس تاثر کو آپ کیسے طرح سے دیکھتے ہیں مقدمات کی بہت بڑی ہوتی ہے میں نے پہلے کہا مقدمات کی حقیقت کیا ہے میں خود چار سال سے دو دالتوں میں ایک کراچی میں ایک اسلام آباد میں پیش ہو رہا ہوں میرے مقدمے تو ختم نہیں ہوئے نہ میں ان کو ختم کرنا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں آپ مقدمے چلائیں میرا نیپ کو اوپن چیلنج ہے روز ہیرنگ کریں مقدمے چلائیں یا ہمیں سزا جائیں یا ہمیں بری کریں یہ انصاف کے نظام نہیں ہے تو بات مقدموں کی نہیں ہے بات ملک کے مسائل کی ہے ملک میں قدم اعتماد ہوا ایک اپوزیشن جو ہے وہ غمٹ میں آگئی مجھے یقین خود بھی احساس نہیں تھا کہ کس حد تک ہماری معیشت بگڑ چکی ہے جب اقتدار میں حکومت آئی ہے جو کچھ ہم نے دیکھا ہے میں پھر کہتا ہوں کہ ہم یہاں کسی کی تعریف تنقید کرنے نہیں آئی ہم ملک کے مسائل کا حل تلاش کرنے آئی یہ قریدنا کس نے کیا کر دیا تو پھر آپ کو بہت بیشے جانا پڑے گا شاید 1947 تک جانا پڑے جو اعتصاب کے نظام جسے ہم کہتے ہیں کس نے لوٹا کتنا لوٹا کب لوٹا کیسے لوٹا یہ ایک انصاف کے نظام ہے وہی اس کو کر سکتا ہے ہم نے جب بھی اعتصاب کے نظام بنانے کی کوشش کی ہے وہ صرف ایک سیاسی انتقام میں بدل گیا آپ جب سے پاکستان بنائے پوڑا لے لیں پھر پروڑا لے لیں پھر ایبڈو آ گیا پھر اعتصاب بیورو آ گیا پھر نیب آ گئی کیا انہوں نے کسی کا اعتصاب کیا ہے ایک شخص کا نام بتا دے جس کا اعتصاب کیا ہو اس لیے اعتصاب بڑا مشکل کام ہے میں پھر گزارش کروں گا آپ نے کرپشن پکڑنی ہے ٹیکس کا نظام موجود ہے وہاں سے کرپشن پکڑ لیں لیکن پھر میں آپ یہ بھی بتا دوں یہاں بہت سے ایبان خالی ہو جائیں گے آخری آخری سوال ایک باقاعدہ پولیسیز کے ذریعے ٹھیک کر سکتے ہیں جیسے آباز صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا دخلاندازی سیاسی نظام میں اس نے انسٹیبلیٹی پیدا کیا ہے اور یہ باقاعدہ طور پر کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ اپنے منشور کے اوپر عمل درامت نہیں کر سکا اور سب سے بڑا افسوس یہ کہ ہم جب اس پلیٹ فارم پر بات کرتے ہیں اس کا وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز میں بھی اصلاحات کرنے کے بجائے معاملات کو ٹھیک کرنے کے بجائے وہ اسی حالت میں ایجیسٹ ہونے کے لیے سوچ رہے ہیں اس لیے ملک کا حالت یہاں تک پہنچا ہے اب اس وقت تو ایک قومی حکومت موجود ہے اس کو اب قومی حکومت ہی کہیں تو ان کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا لیکن کیونکہ ٹھیک معیشت اس وقت ہوگا کہ جب مکمل طور پر آپ کو موقع میں لے اصلاحات کریں جیسے آپ واپڑا کے نچکاری کے طرف جا رہے ہیں کیونکہ اس کا بوجھ بہت زیادہ ہے تو اور بھی اس قسم کے ادارے جو سیاسی عمل میں پارلیمنٹ میں مداخلت کرتے ہیں ان کا بھی ذرا اعتصاب ہونا چاہیے اعتصاب کا جو بین الاقوامی فارمولا ہے وہ ووٹ کے ذریعہ ہوتا ہے اس میں پورے نظام کا پولیٹیکل پارٹیز کے اعتصاب ہوتا ہے اس کے بعد افراد تفریح میں اگر کوئی ایک دو شخص بچ جا ان کا پھر کوئی کرپشن کا کوئی ادارہ ہو سکتا ہے مثلا آپ ووٹ کے ذریعے اعتصاب اور انتخاب دو کام کرتے ہیں پچھلے حکومت کا یا اپنے نمائندے کا اعتصاب کرتے ہیں اور آنے والے کا انتخاب کرتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک کا بیڑا غرق کرنے کے لیے یہ جو اعتصاب کمیشن ہے جو بھی یہ قائم کیا ہے یہاں لوگوں کا ایک میڈیا ٹرائل ہوتا ہے اور اس کے بعد کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم جب آواز اٹھا رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک شفاف پولٹیکل پروسس کے ذریعے ایک بائختار پارلیمنٹ آئے وہ پارلیمنٹ جو آئین اور قانون کا بالدستی پر یقین رکھے اور وہ اصلاحات کر اس ملک کے تمام عاملات کر تو پھر ہم بہتر ایک طرف جا سکتے ہیں میں آپ کو ایک جنیادی بات کو بات دے تھا سب اعتصاب کی ہم بات کر رہے ہیں جتنا اعتصاب کی عمل سے میں گزرا ہوں شاید ہی کم لوگ گزرے ہوں مجھ سے نیب نے ہر سوال کیا ہے دنیا کو جو سوال آپ کی ذہن میں آتا ہے کیا ہے ایک سوال نہیں کیا یہ آپ ٹیکس کتا دیتے ہیں آپ نے کرپشن پکڑی ہے وہی سے پکڑی جاتی ہے اگر آپ اپنی جو آپ کا لائف سٹائل ہے جو آپ کے خراجات ہیں وہ کسی آمدن سے پورے ہوتے ہیں نا اگر آپ کے پاس اس آمدن جب آپ کرتے ہیں تو اسے ٹیکس دینا پڑتا ہے تو جس آدمی کے خراجات ہیں اور آمدن نہیں ہیں وہ پھر اعتصاب کے قابل ہو گیا نا تو نیب آپ سے یہ نہیں پوچھتا میں آپ کو کہنا ہوں اگر آپ یہ ایک پیمانہ رکھیں گے کہ آپ نے ٹیکس دیا ہے اپنی آمدن کو جسٹیفائی کریں اپنے خراجات کی سورسز بتائیں اعتصاب ہو جائے لیکن یہ سوال پاکستان میں نہیں پوچھا گیا اور شاید نہ ہی پوچھا جائے دیکھیں مسائل حل کرنے کی بات تو کر رہے ہیں نا ابتداء تو یہی ہے نا پھر مسائل کے حل سامنے آئیں گے پھر ہماری کوش ہے کہ سیاسی جماعتیں جاگے یہ نظام جاگے کہ ہم نے ملک کے مسائل حل کرنے ہیں ان کو احساس ہو مجھے سب سے بڑی جو آج شکوہ ہے جو بھی سمجھیں کہ ہمیں احساس نہیں ہے ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہمارا ملک کہاں پر پہنچا ہے اگر یہ احساس ہمیں بیس سال پہلے ہوتا تیس سال پہلے ہوتا پچاس سال پہلے ہوتا یہ حالات نہ ہوتے اگر آج بھی احساس نہیں ہے تو کب ہوگا سال پہلے ہوتا ہے سال پہلے ہوتا ہے لیکن آج ہماری حقیقت یہ ہے کہ وفاقی حکومت سوبوں کو پیسے دینے کے بعد جو پیسہ اس کے پاس بچتا ہے وہ جو ڈیٹ سروسنگ ہے اس کو بھی پورا نہیں کر سکتی آپ کو تمام باقی حاجات کے لیے اضافی قرض لینا پڑتا ہے جس سے ڈیٹ سروسنگ اور پڑتی جاتی ہے یہ ایک بڑا تشفیشناک اور بڑا ایک مشکل عمل ہے جس کو حل کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بوجھ اور تکلیف وغیر ممکن نہیں ہے بہت شکریہ داری